صحابے اکرام تڑک اٹھے یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ الْقَائِنُن کیا ایسا بھی ہو سکتا کہ وہ آپ کی امت کی عورتیں اور شریعت کی حدیں پھلانگ جائیں وہ آپ کی امت کے جوان اور فاسق ہو جائیں امام الربیاء نے فرمایا فرمایا نعم وَأَشَدَّ مِنُو حضور نے فرمایا نعم وَأَشَدَّ مِنُو سنو اللہ کی عزت کی قسم تم اسی پہ حیران ہو رہے ہو کام اس سے بھی بگڑ جائے گا بات اس سے بھی آگے نکلے گی آقا کیسے فرمایا اِذَا لَمْ تَعْمُرُوا بِالْمَعْرُوَ وَتَنْحَوَنِ الْمُنْكَرَ اس وقت کیا حال ہوگا میری امت تمہارا جب تم نیکی کی تبلیغی چھوڑ دو گے برائی سے روک نہ چھوڑ دو گے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے بیٹریوں کو شریعت کا راستہ دکھایا پہلے دن جب گھر میں غیر اسلامی لباس پہنا تھا کتنے ہیں جنہوں نے تبلیغ کی تھی کہ بیٹری تو محمد مصطفیٰ کی امتی ہے اور حضور کی امتی لڑکیوں کا یہ لباس نہیں ہوتا کتنوں نے تبلیغ کی تھی آج ہم نے بیس سال کے بعد بیٹریوں کی شادی کی پچیس سال کے بعد کی ہم نے چوڑیوں سے بادو سجا دیئے لوکٹ سے ان کی گردنیں سجا دی ٹکے سے پیشانیاں سجا دی انگوٹھیوں سے انگلیوں اور ہاتھ سجا دیئے مگر بیس سال ہمارے گھر میں رہی ہم نے خوف خدا سے بیٹی کا دل نہیں سجایا ہم نے شرم و حیاء سے اس کی آنکھیں نہیں سجائیں ہم نے اسلامی لباس سے اس کا جسم نہیں سجایا سونا اس لیے پینایا کہ برادری والے کہیں گے اگر نہیں پیناتے بیٹی خالی آدھ بھیج دیئے تو کبھی مدینے سے رسول سے بھی تو پوچھو آگا فرماتے ہیں تو نے خالی دل بھیج دی بیٹی اس میں خوف خدا کوئی نہیں اس میں شرم و حیاء کوئی نہیں پھر تھوڑا سا جگڑا ہوتا ہے کیونکہ تربیت نہیں مائے بیٹیوں کو یہ کہہ کے رخصت کرتی ہے وہاں افسر بن کے رہنا ہے وہ ایک سنائے تو بدلے میں دس سنانا کتنی ماں ہیں جو کہتی ہیں بیٹی کل تک تیری میں ماں تھی اب کے بعد وہ ماں ہیں وہ دس بھی کرے تو چھپ کر جانا کہ یہی طریقہ مصطفیٰ ہے کتنی ہیں جو تربیت کرتی ہیں کتنے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو بچھا کر قرآن سمجھایا شریعت کا راستہ دکھایا اور پھر جب بڑے ہو گئے کام ہاتھ سے نکلا آپ کہتے ہیں جی تعویز دو اب کہتے ہیں کوئی دم کرو اب دم سے کیسے ٹھیک جس وقت ہماری انگلی پکڑے بغیر چلنے ہی شکتے تھے اس وقت انہیں مسدد کا راستہ دکھانا تھا جس وقت وہ ہمارے محتاج تھے اس وقت انہیں مسلح مصطفیٰ پر چھکانا تھا تو تھوڑی سی خلط ہیں زندگی بھر کا عمر بھر کا رونا بن جاتی ہے آج ہمارے بڑوں کے پاس وہ عقل نہیں جو ان کے بچوں کو نصیب تھی ایک بزرگ مچھلی کا شکار کھیلنے گئے جال میں جو مچھلی فستی تھی نا اسے ساتھی ایک ٹوکری تھی اس میں ڈال دیتے تھے ایک ساتھ آٹھ سال کا بچہ بھی ساتھ لے گئے وہ کھیل رہا تھا ٹوکری کے پاس تیر چار گھنٹے بعد وہ سمجھے کہ اب ٹوکری بھر گئی ہوگی مچھلی سے جب پلٹ کے ٹوکری کے پاس آئے کہ اب گھر چلتے ہیں تو دیکھا تو ٹوکری خالی تھی بچے سے کہا بیٹا میں نے مچھلیاں پکڑی تھی اس ٹوکری میں ڈالی مچھلیاں کہاں گئی بچہ کہنے لگا ابا وہ تو پھر میں نے دریاں میں پھینک دی احران ہوئے بیٹا میری ساری منت ضائع کر دی پھر دریاں میں کیوں پھینک دی کہ وہ جانور جال میں پھستا ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ ٹینی کاٹ دی جاتی ہے جو رب کا ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ مچھلیاں جال میں پھستی ہے جو رب کا ذکر چھوڑ دیتی ہے آپ نے حدیث سنائی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ رب کے ذکر سے غافل ہوئی تو جال میں پھزی نہ آپ کے جال میں نہ پھستی اگر رب کے ذکر سے غافل نہ ہوتی تو اس در سے پھر میں نے پھینک دی دریاؤں میں کہ یہ غافل مچھلیاں کھا کر کہیں ہم بھی اس سے غافل نہ ہو جائیں سوچئے یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اس سے غافل نہ ہو جائیں آج عورتیں جوان بورے بچے مرد غفلت کی ایک چادر کنی ہے کون چگہ آئے ہیں جب تک تائدار کائنات کی دہلیز کی طرف نہیں آتے جب تک قرآن کی طرف نہیں آتے جب تک حدیث کی طرف نہیں آتے یہ بگڑا ہوئے مقدر کبھی نہیں سمجھ رہے گا قرآن ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے قرآن ہمارے پاس سب سے بڑی عزت ہے بچوں کی گھٹی میں قرآن ڈال لیے ان کی گھٹی میں قرآن لکھی گھر کے محول کو باہر کا محول ہی تو غیر اسلامی ہے ملکی جو دوسروں کا ہے تو کم از کم گھر کا محول تو اسلامی بنائیے بچوں کے لباس اسلامی بنائیے امام الانبیاء نے فرمایا کیا آل ہوگا تمہارا اس وقت کہ جب تم تبلیغی چھوڑ دو صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ آپ کی امت اور تبلیغ چھوڑ دیں اس لیے کہ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جب تک سورہ والعصر پڑھ کے ایک سے ابھی دوسرے کو سنانا دیتا اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ سورہ والعصر جو ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پانک قرآن پانک کی کوئی ایک آیت یا ایک سورت باقی کچھ بھی نہ اتارتا نازل نہ فرماتا صرف سورہ والعصر اتار دیتا تو امت کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھی پورا دین اس سورت میں سمو دی اللہ نے وہ دیکھتے کہ تبلیغ کا حق ادا ہو جائے تبلیغ کا حق ادا ہو جائے ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا دیتے حضور کا اس طرح میسیج کنوے کرتے تھے آج کتنے گارے جہاں قبر اور قیامت کی بات ہوتی ہے پورا قرآن پڑ جائے انبیاء کرام کے نام لیے گئے اور بتایا گیا انہوں نے بگڑے ہوئے معاشروں کو کیسے سوارا دو چیزوں سے سوارا پورا قرآن پڑ جائے یہ سیلف میڈ راستے ہم نے بنا لیے جس کی وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا دو چیزوں سے سوارا انہوں نے کیا ایک لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا کیا ایک فکر آخرت پیدا کیے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ بازار میں ہو تب بھی ڈرتا ہے تنہائی میں ہو تب بھی ڈرتا ہے رب کا خوف پیدا ہو جائے دلوں میں تو خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قبر میں اترنا ہے سیدنا صدیق اکبر اور ہم بھول چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے حضور کے چہرے اکدس کو دیکھ کے رونے لگ گیا فرمایا ابو باکر کیوں روئے عرض کی آقا یہ چار دن پہلے آیا تھا تو آپ کے چہرے پہ جوانی کے آثار تھا اب چہرے پہ بڑاپے کے آثار آگئے یہ چار دنوں میں اتنا فرق نظر آنے لگ بڑاپا آگئے اتنے جلدی آپ امام الابیان رو پڑے فرمایا ابو باکر شیبتنی صورت و حود ان با خواتوا جب سے صورت حود اتری ہے نا اس میں اللہ نے گناہگاروں کی عذاب کا ذکر کیا اس صورت کے اترنے کے بعد امت کے غم نے مصطفیٰ کو بڑا کر دیا وہ ہمارا غم ہمارے رسول پہ بڑاپا لے آیا اور جن کے بارے میں آئیتیں اتری ہیں وہ ٹس سے مز نہیں ہوتے کب آنکھیں کھلے گی کب آئیں گے قرآن کی طرف کب آئیں گے حدیث کی طرف علماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کوئی پڑھنے کے لئے تیار نہیں اصحاب پیمبر نے ایک ایک حدیث ہم تک پہنچانے کے لئے گرم ریتوں پر مہینوں کے سفر کیے تھے کہ حضور کی امت تک حضور کی حدیثیں پہنچ جائیں آج وہ کتابِ علماریوں میں باندھ رہے ہیں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں ہمارے بچے رومنچک ناول پڑھ رہے ہیں انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں نیٹ میں بیٹھے ہیں کلبوں میں بیٹھے ہیں کب رخ پھیرے جائیں گے مسجدوں کی طرف میرے جوان بھائیوں جاگو اور قرآن پڑھو اور قرآن کے مبلغ بن جاؤ تمہیں رسپانشیبیلٹی دے کر اس ملک میں بھیجا گیا اللہ رزق ہر کہیں دے سکتا ہے تو پھر اپنی رسپانشیبیلٹی کو سمجھو کبھی کبھی کردار یہ تھا آئی تو ہم غفلت کی چادر میں لپڑ گئے بے حص ہو گئے کبھی کردار یہ تھا حضور کا ایک جوان صحابی کافروں کی قید میں چلا گیا کیونکہ میدان جنگ سے پکڑا تھا اس جوان نے ان کے کئی بندے مارے تھے فننار کر دیئے تھے انہوں نے کہا کہ اب اسے اگر فوراں مار دے نا تو آنکھ کیسے بجھے گی ایسا کرو اسے عبرتناک سزا دیتے ہیں انہوں نے کہا کیا کیا جائے کسی بندے نے مشورہ دیا کہ ایک شیر کہیں سے لے آؤ تین دن اسے بھوکا رکھو جب شیر بھوک سے پاگل ہو جائے اس جوان کے کمرے میں اسے داخل کر دیں اور جن جن کے بندے مارے ہیں نا انہیں بلالو سب کو کہ کھڑکیوں سے تماشا دیکھیں زندہ انسان کی کس طرح بوٹیاں نوچتا ہے شیر تماشا دیکھیں گے انہوں نے کہا یہ ٹھیک شیر لے آئے تین دن اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جب وہ شیر پاگل ہو گئے نا بھوک سے اس جوان کے کمرے میں لے آئے دروازے سے داخل کیا خود کھڑکیوں سے منظر دیکھ رہے تھے کافر شیر دوڑا جبان کی طرف اور تاریخ میں ہے کہ اس وقت وہ حضور کا غلام سجدے میں تھا سوچو موت کے پیرے ہیں دشمن کا محول دشمن کا ملک اور جیل میں ہے جبان اس وقت جیل کی کوٹھڑی بھی اس سے رب کے سجدے چھڑوا نہیں سکی آج تم گھر میں بیٹھ کر رب کے سجدے بھول گئے کبھی تمہاری بندگی کی لذت کہا لیے تھا کہ تلواروں کے شائع بھی تمہیں سجدوں سے معروم نہیں کر سکتے تھے آج گھر میں نرم کالینوں پہ تم سجدے چھوڑ گئے لاہور میں ایک بزرگ ابھی زندہ آئے ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہوگا تانکے لگے نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے تین دن سجدہ نہیں کرنا کہ سر چھکے گا تو ایسا انہوں تانکے نکل جائیں تین دن سجدہ نہیں کرنا ان کے گھر والے کہتے ہیں اس بزرگ نے تین دن روٹی نہیں کھائی بڑی توجہ تلبات آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں تین دن روٹی نہیں کھائی گھر والوں نے کہا کہ بابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا روٹی سے تو منع نہیں کیا آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی اس بزرگ کی چیخہ دکھ لی کہنے لگے جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اور میرے بھائی وہ صرف تین دن کی باب تھی اور ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی نعمتیں کھا کر اسی کے سجدے چھوڑ بیچے ہیں اس جوان کا کردار دیکھو مات سر پہ ہے کافروں کی قید میں مگر پھر بھی سجدے ہو رہے ہیں وہ سجدے میں تھا جب شیر داخل کیا گیا جاتے ہی نہ شیر نے سب سے پہلے اپنا سر اس کے پاؤں کو لگایا پھر بیٹھ کر قدموں میں تلوے چاٹنے لگا جوان نے جلدی جلدی نماز ختم کی تو بجائے شیر کی طرف دیکھنے کے اپنے پاؤں دیکھ کے رونے لگایا وہ کافر ہنسنے لگے جو کھڑکیوں سے جہاں گرے تھے انہوں نے کہا بڑا بزدل نکلا تو موت سر پہ دیکھی تو رونے لگا اس نے کہا موت تو میرے تلوے چاٹ رہی ہے موت سے کیا ڈر ہو گیا غلامان مصطفیٰ موت سے نہیں ڈرتے تو کہا رویا کیوں رہے اب جوانوں سوچنا اس کا رونا کیا تھا انہوں نے پوچھا روتا کیوں ہے کہ نے لگا روتا اللہ کی عزت کی قسم اپنی کم علمی پہ ہوں کہ مجھے یہ شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں کہ شیر کی دھوک پاک ہوتی ہے کہ نہ پاک ہوتی ہے رو اس لئے راؤں معلوم نہیں میرا وضو ہے یا ٹھوٹ گیا ہے یہ ہماری تاریخ وہ کم علمی پہ روتے تھے ہم کس پہ رو رہے ہیں ہماری ترجیحات بدل گئیں اس لئے حضور کے غلاموں آؤ قرآن کی طرف آؤ احدیث کی طرف آؤ علماء کے قدموں میں یہی سے ہر چھے ملے گئے اللہ نے فرمایا قرآن میں فَسَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے بے خبر لوگو اگر حقیقت کی خبریں پانا چاہتے ہو تو جو قرآن والے ہیں ان کی چوپٹ پہ چلے جاؤ جو علم شریعت رکھتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تمہارے ہر دکھ کا علاج جانتے ہر درد کا مدعوہ کر سکتے میں اپنے محترم بھائی جناب محمد علی صاحب اور محترم چشتی صاحب اور دیگر تمام حضرات کا ممنون ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں میری بھی یہاں حاضری لگی اور چوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ بیان کرنے کی سعادت مجسر آئی اللہ فاق سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا وَمَا لَيْنَا اِمْ الْبَلَخِ